بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام رفاقت شاہ ہے ڈاکٹر عبدال صاحب صاحب سے ہمارا تعرف آگ ٹی وی کے وساطہ سے ہوا میں ان کو آگ ٹی وی پر دیکھا ان کی باتیں سنی تو انہیں شوق پیدا ہوا ان سے ملنے کا اس کے بعد ہم نے ادنگر سے پتا کرنا شروع کیا ان کے ادارے سے پتا کیا کہ پنڈی کب آئیں گے جب ان کا چھے فروری کو پرگام کو پتا لگا تو ہم نے چھے فروری کو میں سواری اس سے چھے جنوری میں جو پرگام ہویا چھے جنوری کو وہ ہم نے ان کا سمنار اٹینڈ کیا تو وہاں سے پر ہم نے کچھ کتابیں میں کلٹ کی ان سے کتابیں پڑھی پر ہمارا تجلسس اور بڑھا اس کے بعد ہم ٹی وی پر ان کے فیڈ بیک بھی دیکھتے تھے تو میں تجلسس میں اضافہ ہوتا گیا اس کے بعد اگلا جب مہینہ آیا چھے فروری کو تو اس وقت ہم نے ارادہ کیا کہ ان کی کلاس اٹینڈ کی جائے اس وقت میں نے سندہ ون ٹو فور کیا چھے فروری کو اس کے بعد جب ہم نے اس کو اپلائی کیا عملی زندگی میں تو نتائج اتنے عرط انگیز تھے کہ اکل کام نہیں کرتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ایسے ایسے لوگ کو ریلیف ملا جو بیس بھی سال کے اپائی تھے حالی ان کو ایک دفعہ ہیلنگ کرنے سے الحمدللہ وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا ایسے آئیڈ کے مریض بھی تھے ان کو بھی ایک دو دو دفعہ ہیلنگ کیا وہ بھی الحمدللہ ایسے چلنا پھرنا شروع ہو گیا کہتے ہیں جو ہم گولی رکھ کے سیڑھیوں اوپر نیچے اڑتے رکھ چڑھتے تھے اترتے گئے وہ الحمدلل کہتے ہیں ہمیں گولی کی ضرورت ہی نہیں رہی اس کے بعد پھر ہمارا تجازہ سور بڑھا تو ہم نے پھر اگلے مہینے یہ خود کیا لیول فائف ٹو سکس اور ساتھ اپنے بچوں کو وائف کو بیٹی کو اور بیٹے کو بھی ون ٹو فور کرایا اس کے بعد ہم نے اچھے محفی کیا تو اس کے بھی اور عیرت انگیز تاثرات آدمی کو محسوس ہوتے ہیں تو میں تو سوچتا ہوں کہ باکٹر عدل سمدھ ہمارے لئے قدرت کا ایک توفہ ہے وہ انسانیت کی وہ خدمت کر رہے ہیں جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو دل دگنی اراد چگنی ترقی دے اور اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتے رہے ہیں میرا نام محمد شواب ہے اور میرا تعالی قرآل پیڈی سے ہے میں اپنے کمنٹس کی ابتداء علامہ اقبال کے ایک شیر سے کروں گا کہ من کی دنیا میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو گر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میں نے یہ شیر بڑی عرصے سے پڑا تھا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ من کی دنیا میں کیسے ڈوبوں من میں کیا سلائیتے ہیں من میں کیا تاکتے ہیں کیا پاورز ہیں ایک عرصے سے ایک خوشخواہش تھی یہ طلب تھی کوئی خدا کا ایسا بندہ مل جائے ایسی کوئی عظیم شخصیت مل جائے جو میرے دل کی جو میرے روح کی جو میرے اندر کی صلاحیتوں کو مجھے پہچاننے کی طریقہ بتا دے اور انہیں اجاگر کرنے کا طریقہ بنا دے تو اللہ تعالی نے میری یہ دعا میری یہ خواہش پوری کی ہے اور مجھے ڈاکٹر عبدالصمات جیسی ایک یونیک پرسنالٹی سے ایک درویش پرسنالٹی سے ملنے کا موقع فرام کیا جنہیں میرے اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کیا مجھے طریقہ سکھایا اور مجھے ایک اچھی زندگی ایک بہترین زندگی ایک پازیٹیو زندگی ایک پاورفل زندگی گزارنے کا طریقہ سنجھایا اور میری وجہ سے جوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ بہتری اور ان کی ہمدردی جو ہے وہ کرنے کا طریقہ سکھایا تو میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالصمات صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنے لوگوں کے لیے اتنی انسانیت کے لیے ان کی فلاہ کے لیے ان کی بہتری کے لیے کام کیا اور انہوں نے پاکستان میں ایک ایسا طریقہ علاج ایک اتنا آسان اور سستا طریقہ علاج دریافت کر کے لوگوں تک پہنچایا جس سے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑی لوگ جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں اور اندھا بھی انشاءاللہ ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب کی اس محنت سے اور ڈاکٹر صاحب کی اس علم سے اور ڈاکٹر صاحب کی اس طریقے سے وہ اور بھی فائدہ اٹھائیں گے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ یہ زیل سائنسز کیا ہیں یہ انسانی قوتہ کیا ہیں انسان ان سے کیسے مستفید ہو سکتا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے سیمینار میں آئیں شرکت کریں دیکھیں پرکھیں جانچیں اور پھر اپنائیں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ سچائی ملے گی آپ کو یہاں پہ محبت ملے گی شفقت ملے گی بہتری ملے گی اور آپ کو سکون ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو جو یہ ایک ہمارے لئے ایک ایک عظیم شخصیت ہے انہیں اور ترقیان دے اور ہم جیسے کو ان کی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی کا موقع دے جی شکریہ جی میرا نام ڈاکٹر فیصل رحمان ہے میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور ارسا تیس سال سے میڈیسن میں کام کر رہا ہوں تو اس دوران میرے تجربے میں بات آئی کہ ہماری میڈیکل دواغ کے جو کیمیکل اثرات ہوتے ہیں اس سے بہت سے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اور بہت سے ایسی سرجریز ہیں جو کی جاتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی خود میڈیکل جرنل آف بریٹش میڈیسن میں بتا گیا ہے کہ تقریباً سو میں سے جن مریضوں کو بتا جاتا ہے کہ ان کو ہرٹ کی سردی کی ضرورت ہے ان میں سے صرف بیس فیصد کو ضرورت دیتا ہے تو گویا پانچ میں سے ایک آپریشن صحیح طور پر کیا جاتا ہے چار جو ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں میں آلٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف آیا میں آلٹرنیٹیو میڈیسن میں بہت سی چیزیں سیکھی ہپنو تھیرپی ریکی میں بھی ماسٹر کیا اس کے علاوہ میگنیٹو تھیرپی اس کے علاوہ اکو پنچر اکو پریشر چائنیز میڈیسن تو ان سب کے ساتھ ساتھ مجھے جب دکٹر عبدالسان مسافر کی ان کورسز کا پتہ چلا تو میں نے انہیں جائن کیا اور ان کے خلوص سے بھی بہت متاثر ہوا اور یہ جس طرح سے سکھاتے ہیں اور جیسے کہ پازیٹیو ریزلٹس کوئی توجہ دیتے ہیں اور ہر شخص کا مسئلہ معلوم کر کے پوچھتے ہیں کہ آیا اس نے کچھ سیکھا یا نہیں یا اس کے تجربے میں کوئی پازیٹیو ایکسپیرینس آیا نہیں تو اس سے میں بہت متاثر ہوا اور بلکہ میں اس بات کے خواہش کرتا ہوں کہ دوستے جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں ان میں بہت کریٹیکل ڈھنکنگ ہوتی ہے اور وہ ان چیزوں کی طرف بہت کم آتے ہیں اور آلٹرنیٹری میڈیسنگ کی طرف ان کی توجہ کم ہے جس کو میں کمپلیمنٹری میڈیسنگ کہہ سکتا ہوں اور یہ اس لیے ہے کہ آپ بے شک دوہ بھی دیں ان کے آپ ٹیسٹ بھی کریں لیکن ساتھ آلٹرنیٹری میڈیسنگ کو اگر شامل کر لیں کمپلیمنٹری میڈیسنگ کو شامل کر لیں تو یہ ہے کہ مریض کو قریب سے اس کے سامنے سے اس پہ ہاتھ رکھ کر ٹچ کر کے اس کو ہیل کر سکتے ہیں بلکہ آپ ایک فاصلے سے بھی مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسا علاج ہے جس میں آپ کو کوئی دوہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہوتے اور آپ جتنا اس سائنس کو اس آرٹس کو ایکسپیرنس میں لے کر آتے ہیں اتنی زیادہ آپ کا تجربہ بڑتا ہے اور آپ کے آپ کے جو علاج سے مریضوں کے اچھے اور مصوت نتائج سامنے آتے ہیں تو میں داکٹر صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں اور دوسرے ڈاکٹروں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ وہ لوگ مزید کمپلیمنٹری میڈیسن میں آئے اور اس کو اس میں مزید ترقی کریں اور انسانیت کو بیماری سے اور اس کے مسائل سے نجات دلائیں دیکھ لیے لوگوں کے کیمنٹس پہ پروگرام کا وقت نہیں ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح خوبصورت پروگراموں میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اپنے ڈاکٹر عبدالظمت کو اجازت دیں اللہ حافظ دیکھ لیے ہر کرنے ہر کرنے پروگرام میں اگلے کامی ویڈاکٹر عبدالظمت آپ کرنے ڈاکٹر عبدالظمت مجھے ساتھ مجھے کرنے 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 جسا اگلے سمینار ہر اسلام آباد اگلے خواہد کرنے انسانی دیشين دیشheiten موسیقی موسیقی